بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم میپیریا میڈیکا کی جس ریمیڈی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گوزی پی ایم آر ڈیزیم گوزی پی ایم آر ڈیزیم جس کو لوکلی کامن لینگیج میں کارٹن پلانٹ کہا جاتا ہے یہ ہماری میڈیسن پلانٹ کنگڈم سے تلق رکھتی ہے اور پلانٹ کنگڈم کے ٹریکیو فائٹس پلانٹس ٹریکیو فائٹس پلانٹس وہ ہوتے ہیں جو ویسکولر پلانٹس ہوتے ہیں جن میں زائلم فلائم ویسلز ہوتی ہیں اور انجیو سپرم پلانٹس ہے انجیو سپرم پلانٹس وہ ہوتے ہیں جن کے فلاورز ہوتے ہیں یعنی فلاورنگ پلانٹس باٹنی میں تو آج کی ہماری میڈیسن گوزی پی ایم آر ڈیزیم جس کو کارٹن پلانٹ کہا جاتا ہے پلانٹ یعنی ویجیٹیبل کنگڈم سے اس کا تلق ویجیٹیبل کنگڈم میں اس کی فیملی یعنی اس کا خاندان مالویسی مالویسی فیملی سے میڈیسن ہماری تلق رکھتی ہے اب جو کہ میں پتا ہے کہ یہ ایک پلانٹ ہے پلانٹ کے اندر فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں فائٹو کیمیکلز اس کا جو اہم ترین فائٹو کیمیکلز ہے ڈیٹ ایز گوزی پول گوزی پول جی او ڈبل ایس وائل پی او ایل یہ ایک آہ کیمیکل کانسیچونٹس ہے جو مین گوزی پی ایم میں پایا جاتا ہے یہی فیزیالوجیکل ایکشن کرتا ہے انسانی باڈی میں گوزی پی ایم اسی ریفرنس سے اس کا نام ہے گوزی پول یہ ایک ایمینیگوگک ایجینٹ ہے جس کو میں بھی ڈسکاس کرتا ہوں ایم میں ایمینیگوگک ایجینٹ اس کا مادر ٹیچر بنانے کے لیے فریش روٹ بارک استعمال کی جاتی ہے فریش روٹ بارک فرماکوپیا کے مطابق اس کے اس فریش روٹ بارک سے تقریباً ہنڈرڈ گرامز ڈرائی پوڈر لیا جاتا ہے یعنی ہنڈرڈ گرامز ڈریکز لی جاتی ہیں اس میں سکس ہنڈرڈ ایمل پانی ڈالا جاتا ہے سکس ہنڈرڈ ایمل اور فور تھرٹی سیون ایمل سٹرانگ الکوہل مادر ٹنکچر ہمارا کیسے بنتا ہے فارماکوپیہ کے مطابق ہر میڈیسنز کے مادر ٹنکچر کی مختلف ریشو ہوتی ہے اس میں ہنڈرڈ گرامز ڈرگ ہوگی ڈرگ پوڈر سکس ہنڈرڈ ایمل واتر فور تھرٹی سیون ایمل الکوہل یوں ہمارے پاس ہوزنڈ ایمل یعنی ایک لٹر مادر ٹنکچر پیار ہو جاتا ہے اب چونکہ اس کا کیمیکل کانسیچوئنٹ ہے گوزی پول اور یہ باڈی کے اندر اس کو فیزیالوجیکلی ایکٹ کر آیا جاتا ہے فیزیالوجیکل ایکشنز مینز کہ اس کے اس کی جو ڈرگز ایکشن ہے اس کو اپلائی کر آیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈرگ سوڑان اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو ہم مادر ٹنکچر میں یوز کراتے ہیں مادر ٹنکچر میں کیونکہ مادر ٹنکچر کیا سی بھی میں نے بتایا کہ اس کے اندر مین ہنڈرڈ گرائم گوزی پول ہے کمیکل کانسیچوئنٹس ہنڈرڈ گرائم گوزی پول ہے جس کو مادر ٹنکچر میں استعمال کراتے ہیں اور یہ گوزی پول انسانی باڈی کے لیے ایم مینا گوگک ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے ایم ایم مینا گوگک ایجنٹ اب ایم مینا گوگک ایجنٹ کیا ہوتا ہے ایم مینا گوگک ایجنٹ آر ڈیفائن ان ہربل میڈیسنز جو ہماری ہربل میڈیسنز ہیں جنہیں پروڈ فارمز کی جاتی ہے ہربل میڈیسنز میں ایم مینا گوگک ایجنٹ یا ایم مینا گوگک وہ میڈیسنز ہوتی ہیں ڈیٹ آر کیپیبل آف ڈیٹ آر کیپیبل آف سٹیمولیٹنگ ڈیٹ آر کیپیبل آف سٹیمولیٹنگ ڈیم مینسٹریل فلو فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم پر ایکٹ کر کے یوٹرس پر ایکٹ کر کے اس کو کنٹیکٹ کراتی ہیں اور سٹیمولیٹ کرتی ہیں کس کو مینسٹریل فلو کو کونسی میڈیسنز ایم مینا گوگک اور ہمارا گوزی پول بھی کیا ہے ایم مینا گوگک ڈاکٹر بورک کا مٹیر امیڈیک اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی پہلی لائن میں اس کو لکھا ہے کہ ایکٹس فیزیالوجیکلی ایز این ایم مینا گوگ ڈاکٹر بورک نے ہمارے مٹیر امیڈیکلی میں یہی لفظ لکھا ہے کہ یہ فیزیالوجیکلی ایم مینا گوگک کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور ایم مینا گوگک کیا ہوتی ہیں وہ ہربل میڈیسنز وہ پروڈ فارم کی میڈیسنز جو کیپیبل ہوتی ہیں سٹیمولیٹ کراتی ہیں کس کو یوٹرس کو اور جاری کراتی ہیں مینسٹریل فلو ایون وین ایٹ ایز ناٹ ڈیو یہ بڑی ایسے تو آپ کو ماتا ہے کہ ایمینوریا میں ہم بہت سی میڈیسن لیوز کراتے ہیں سی پی آ ہماری ہے سمسی فیگر ہے پلسا ٹیلہ ہے گری فائٹس ہے نیٹرل جرسو میری میڈیسنز اس میں یہ لکھا ہوئے کہ یہ اس وقت بھی جاری کراتی ہے وین ایٹ ایز ناٹ ڈیو وین ایٹ ایز ناٹ ڈیو یعنی ایک تو نیچرل فلو جس جو ایم فیس جن ڈیٹس کو ڈیو ہے یہ ڈیو ناوی ہو تو اس کو جاری کراتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو پریگننسیز میں استعمال کروانے سے ایوائٹ کیا جاتا ہے یہ ایڈر دین ڈیو ڈیٹس بھی نینسز کو جاری کراتی ہے اب اس کو ہم بیسکلی زیادہ تر پریمری اور سیکنڈری ایمینوریا زیادہ تر پریمری ایمینوریا ایمینوریا اگر کوئی خاتون ریبروٹی سے لے کر اب تک نہیں ہوئی تو اس کو ہم کہتے ہیں پریمری ایمینوریا سیکنڈری ایمینوریا اکثر ہمارے پاس جو کے ساتھ ہوں زندگی کی فرتلی لائف میں ریپروڈکٹف لائف میں کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی سٹیج پہ اگر ان کا سیکنڈری ایمینوریا تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری ایمینوریا سیکنڈری ایمنوریا میں ہم اس اپنی میڈیسن کو گوزی پیم کو مادر ٹنکشر میں جوز کریں گے مادر ٹنکشر میں کیوں جوز کریں گے ایکچولی ہم اس گوزی پول سے کام لینا چاہتے ہیں گوزی پول وہ گوزی پول کیا ہے ایک ایم مینا گوگک ایجنٹ ہے ایم مینا گوگک ایجنٹ کیا کرے گا جس کا موڈ آف ایکشن ہے مردار ہوں وہ ایم مینا گوگک کی جنٹ کیا کرے گا فی میل ری پروڈکٹیف آز آہ آہ سسٹم پر ایکٹ کر کے مینسٹر فلو کو جاری کرا دے گا آہ اس کی سلیے مادر ٹنکشر میں عام طور پر آہ ٹین ٹو فیفٹین جو ٹین ٹین ٹو ٹو ٹوینٹی ٹراپس جوز کرائے جاتے ہیں اب اگر ہم اس کو ہمی پیچکلی دیکھیں تو ہمارے میٹیریم میڈیکا میں ڈاکٹر بورک نے بھی اس کو اپنی پہلی لائن میں لکھا ہے کوزی پی ایم کو کہ ایٹ یز آ پاورفل ایم مینا گوگ پاورفل ایم مینا گوگ یوز ڈ ان فیزیالوجیکل ڈوزز فیزیالوجیکل ڈوزز ٹینچر سب سے جو ہے وہ بیسٹ فیزیالوجیکل ڈوز ہوتی ہے اس کے بعد ہم جو جو آہ اوپر پوٹینسیز میں جاتے ہیں ٹو ایکس ٹری ایکس پھر آہ سکس ٹویلو ایکس ٹوینٹی فور ایکس تک یہ فیزیالوجی دو کل ڈوزز کہلاتی ہیں یعنی جن کے اندر پھر ڈینامک پاور بھی ہوتی ہیں اور کروڈ پارٹیکلز بھی موجود ہوتے ہیں جیسے اب مادر ڈنکر میں ہنڈرڈ گرام ہے اس کو فردہ ہم ڈیلوٹ کرتے جائیں گے پوٹینسیز میں تو یہ ہنڈرڈ گرامز کم ہوتا چلا جائے گا اور ٹوینٹی فور ایکس پہ جا کر ڈاکٹر نیس لکھتے ہیں کہ ٹوینٹی فور ایکس کے بعد مجھے کسی بھی میڈیسن کا پروڈ پارٹیکل نظر نہیں آیا اس کو پھر ہم کہتے ہیں ہمیوپیٹھک ڈوز ہمیوپیٹھک ڈوز جیسے ہم ٹھیکٹی میں ہیوز کراتے ہیں ٹو ہنڈرڈ میں کراتے ہیں ون ایم میں کراتے ہیں سی ایم میں اس میں ٹوٹل ڈینامک پاورز ہوتی ہے اب ڈاکٹر بورک لکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو فیزیالوجیکل ڈوز میں یہ ایکٹ کرتی ہیں ایز ای پاورفل ایم میں ناگوگ یوز ان فیزیالوجیکل ڈوزز اب بالخصوص انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو جب ہم فی میر میں گیوز کراتے ہیں تو لیبیا فیلن میں انٹرمیٹیٹ پین ان اوریز آ ریٹین پلیسنٹا جیسے ڈیلیوریز کے بعد کچھ فی میلز میں ڈیلیوری کے لیبرز کے چیز سٹیڈیز ہوتے ہیں پائلی میں اوس ڈیلیشن دوسرے میں فیٹس ایکسپلشن اس طرح میں پvinس کو ایکسپال آؤت ہونا چاہیے تو điبیاں پالیسنٹا بعض اگران کرنے نہیں ہوتا تو اس صورت میں بھی ہم کینمرز کے ساتھ came discoveries میں بھی یہ لکھا ہوا ہے Ex Chip elinaف pela Somebody can Pinterest کے ساتھ ہم اس کوزی tm کو بھی یوز کرا سکتے ہیں پلیسنٹا کو ایکسپال آؤڈ کرنے کے لیے آہ بریس ٹیمر میں بھی ہم اس کو لیا سکتے ہیں مارننگ سکنیس مارننگ سکنیس جو عام طور پر ہمیں پرائیمی گرے رائیڈا میں ملتا ہے دورن آہ پریگننسی سپریسٹ مینسٹوریشن بیکک ان تمام آہ معاملات میں ہم گوزی پی ایم کو جوز کراتے ہیں لیکن آہ اس سے ایک آہ ایلیگل فائدہ بھی اٹھائے جاتا ہے گوزی پی ایم کو بہت زیادہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں دے کر ابوشن کے لیے جوز کے آہ اس کے لیے جو ہے ہم اہل نہیں ہیں کہ ہم کسی بھی کیس میں ایبورشن کرا سکیں تو بعض وقت اس کو آہ سکسٹی ٹو ایٹی ڈراپس تک بھی یوز کرا کے کیونکہ یہ ایم میں نہ گوگے کی جانت ہے کہ جب آپ اس کو سکسٹی ٹو ایٹی ڈراپس میں یوز کریں گے یہ آہ ایبورشن کرا سکتا ہے ایبورشن کرا دے گا لیکن جو ہی ہم آور ڈوز میں جائیں گے سکسٹی ٹو ایٹی یہ پیشنٹ کے لیے لیور اور کڈنی کو ڈیمیج کرے گا جیسے میں نے بتا ہے کہ یہ فیزالوجی کل ڈوز ہے اب دیکھیں اس میں ہنڈرڈ گرامز آپ کرود ڈرگ شامل کر رہے ہیں اگر آپ اس کی مادرہ ٹنکچر کو اس ہائی ہائی کونٹیٹی میں دیں گے تو یہ لیور اس کو میٹابولائز کر رہا ہے اور کڈنیز کو ایکسکریٹ کر رہی ہے یہ فیزالوجی کل ڈوز ہے ہمیپیٹسک پوٹنسیز میں اس لیے مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ سی ام دے رہے ہیں صرف ڈینائمک پاورز دے رہے ہیں اس میں لیور میں میٹابولائز نہیں ہونا الکوال کے علاوہ باقی کچھ ساری انرجی ہے اس میں چونکہ کروڈ ڈرگز کروڈ ڈرگز ہے جیسے میں نے یہ بتا ہے ہنڈرڈ گرامز اب اس کو اگر ہم کو اویر ڈورز میں یوز کراتے ہیں تو یہ لیور اور کڈنی کو ڈیمیج کر Clar کرے گی کیڈنی اور لیور کو جو ہیں نا وہ ڈیمیج کردیا گیا کہ لیور اس کو میٹابولائز کرتا ہے اس کو ایکسکریٹ کرتی ہے دوسری بات اگر اس کو ہم میل میں فرض کریں یہ ایک ریسرچ پیپر میں لکھا ہوا ہے اس پہ آہ سر بر میڈیسن ڈاور بار Lakes نے کافی انسرچ کی ہے اس ریسرچ پر میں یہاں کہ اگر اس کو اس ہیوی ڈوز میں میل میں یوز کرایا جائے میل میں میل میں تو یہ کیا کرتا ہے یہ سپرمز کی پروڈکشن کو روک دیتی ہے سپرمیٹو جینک آریسٹ کر دیتا ہے سپرمیٹو جینک آریسٹ سپرمز بننے کا عمل کیسٹیکلز میں رک جائے گا سپرمیٹو جینک آریسٹ کرا دے گی اگر ہم اس کو میل میں ہائی ڈوز میں استعمال کریں یہ ریسرچ پیپرز کی فائنڈنگز ہیں اس سے ہمیں ہمیں پیچکلی ایک اور بڑا اچھا کنسیپٹ کی یار ہوتا ہے کہ اگر یہ کروڈ فارم میں اگر یہ مادر ٹنکچر میں ایم اینا گوگی کی جینٹ کے طور پر سپرمیٹو جینک آریسٹ کرا رہا ہے تو اگر ہم اس کو پوٹینسی میں یوز کریں پوٹینسی میں ہرٹی سی ٹو ہنڈرڈ سی اینڈ آباوڈ وان اینڈ سی اینے تو اگر کسی میل میں قدرتی طور پر نیچرلی سپرمیٹو جینک ریسٹ ہو چکا ہے اگر کسی میل میں جیسے ہمارے پاس سیمن نیالیسز کی کیس آتے ہیں ایزو سپرمیہ ان میں کیا شو رہا ہوتا ہے کمپلیٹ ایزو سپرمیہ یعنی بالکل آہ سپرم جو ہے وہ زیرو شو ہو رہے ہوتے ہیں کمپلیٹ ایزو سپرمیہ کمپلیٹ ایزو سپرمیہ کا مطلب ہے کہ وہاں پر کمپلیٹ سپرمیٹو جینک ریسٹ آ رہی ہے اگر اس کمپلیٹ ایزو سپرمیہ میں ہم اس گوزی پیم کو اپنی ہمی پیتھک دورز میں ہم ہمی پیتھک پوٹینسی یعنی ٹھرٹی سی ٹوہنڈ ایزو سپرمیہ تو ہم اس سے ایزو سپرمیہ کی کیسز کو بھی کیور کرنے میں اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں جو چونکہ اس کی ساری آہ مورڈ آف ایکشن ہے سینٹیفک جیسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپرمیشن ہے کہ ہم اس کو فیمیل میں ایمنوریہ میں کیسے یوز کریں گے ایمناغوگی کا کیا مطلب ہے اس کو اوورڈوز میں جائیں گے تو اس کے کیا ہیں لیور اور کیڈنی کے اور اگر اس کو میل میں میل میں ہائیوی ڈوز میں کریں گے تو لیور کیڈنی کے ساتھ یہ سپرمیٹوجینک ریسٹ پیدا کر دے گا اس اس ٹھین کو بدنظر رکھتے ہوئے چونکہ لائکس کے اور لائکس سمیلیا سمیلیبس کے اور انٹروں کے طاحت ہمیں پتا ہے کہ جو چیز ایک پیتھولوجیکل پینڈیشن کو کرتی ہے اب چونکہ یہ گوزی پول گوزی پول ہائیوی ڈوز میں سپرمیٹوجینک ریسٹ کر رہا ہے اس کو ہم پوٹینسی میں جوز کریں گے یہ ایزو سپرمیا کو کیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایزو سپرمیا کو کیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ اس کی مختصر سی ایکسپینیشن ہے اور بڑی ہی فیمیس میڈیسن ہے جو اکثر ہمارے ٹینس پر ہیوز ہوتی ہے اس لیے اس کو یہاں پر کرنا ضروری سمجھا گیا گوزی پی ایم ہربیزیم پلانٹنگنم ہے میلویسی ہے گوزی پول کو یاد رکھنا ہے آہ اس کو اس کی کی لیکن کنٹرول ڈوز میں ہمیں جانا ہے جیسے ہم نے اگر آپ اوور ڈوز میں جائیں گے ابورشن بھی کرا دے گا اوور ڈوز میں ابورشن کرا دے گا کیونکہ یہ ایم این اگوگی کیجنٹ ہے اس وقت بھی منسٹر سیکل کو فلو کو جاری کراتا ہے جب یہ ڈیو نہیں ہوتا ڈیو لیکن اوور ڈوز میں ہم ایک تو اس کو فرسفلی انسانی باڈی میں الٹریشن پیدا کر رہے ہیں اور لیور اور کیلنی ٹیمیز ہونے کا سپڑا ہے میل میں یہ سپرمیٹو گینک ریسٹ پیدا کرے گا پروڈ فارم میں پوٹنسی میں یہ ایزو سپرمیا کو کیور کر سکتا ہے 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 جو درس ڈائنڈ آف گوزی پیم اس میں اگر کوئی قویسٹن ہو تو وہ حاضر ہوں انشاءاللہ اس کو بینٹی یہ کر دیں گے تینگیو تینگیو